مرد صاحب آج جو حتمی مذاکرات تھے اس کے لئے آج سارا دن لیاقت بلول صاحب اور آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے ہم سب کا صرف ایک مقصد تھا چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ تھی چاہے جماعت اسلامی والی سائٹ تھی کہ عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں بجلی کی قیمتیں کم ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی اور وہ آپ کو بہت جلد سامنے نظر آئیں گی دوسرا جو میرا خیال ہے لیاقت بلول صاحب مینشن کرنا بھول گئے وہ جو موجودہ بل نے ان کو کچھ دن پہلے ایکسٹینڈ ہوئے تھے کچھ دن ملا گے پندرہ دن کی ایکسٹینشن جو ہے ہم نے کر دیئے میں اور میری ہمام سب لوگ ہم جتنے منسٹرز جو مسلسل جماعت اسلامی کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اگر سب کی سوچ صرف پاکستان کے لئے ہو پر امن ہو تو ہم ہر صورت ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارے پر لازم ہے اور میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور پر آپ کے اور ہمارے حافظ آپ کو کہ انہوں نے جس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی چیزیں بھی منوائی پروپیس بھی کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دیں یہ ساری چیز پرائم منسٹر شبان شریف کی بلیسن سے ہو رہی تھی اور ان کا سپیشل پیغام تھا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو مو رسپیکٹ دے لیے جو ان کا حق ہے تو ان کا بھی شکریہ پہ تو انہوں نے بھی یہ ساری چیزوں کی اپروپ انہوں نے دیں تو انہوں نے دیں